بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو امید ہے آپ خرید سے ہوں گے ویورز صدر عارف حلوی کو کچھ باتوں کی سمجھ آ گئی اور اب انہوں نے بہت سے معاملات کے اوپر عمران خان کی جو اڈوائس لینے کا جو سلسلہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا اچھی بات ہے اگر وہ سمجھ گئے ہیں کیونکہ جو پچھلے دنوں یہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ نافذ ہوا ہے جس کے اوپر صدر نے دستخط کیے ہیں اطلاعات کے مطابق اس پر انہوں نے عمران خان کی رائے بالکل نہیں لی اور اپنا جو اختیار تھا وہ استنبال کیا حالانکہ وہ اس سے پہلے حکومت کی طرف سے کی جانے والی پارلیمنٹ کے ذریعے کی جانے والی ہر قسم کی قانون سازی کو روخ دیتے تھے اور پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے حکومت قانون بناتی تھی دیکھر اس میں انہوں نے عمران خان کو بلکل بائی پاس کیا اس کی ریزن سن لیں ریزن اس کے یہ ہے کہ بطور سپریم کمانڈر آف ڈی آرن فورسز اور مملکت کے صدر کے حیثیت سے انہوں نے عمران خان کو بڑا سائب مشورہ دیا تھا کہ خان صاحب اداروں سے مت لڑیں اسٹیبرشمنٹ وفاج پاکستان کے اوپر تنقید اور الزامات کا سلسلہ بند کریں آپ بیٹھیں آپ اپنے جو نو مئی کے جو جرائم ہے آپ کے اس کے اوپر بھی میں آپ کو معافی تلافی کروانے کے لیے تیار ہوں آپ بیٹھے تو صحیح یہ سب سے پہلی آفر میں بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ کہا عرف علوی نے کہ بطور پریزیڈنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں میں افواج پاکستان کی قیادت کو انٹیلیجنس اداروں کے سربران کو بھی بلالتا ہوں آپ بھی تشریف جائیں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں آپ معافی مانگیں جو نو مئی کو ہوا تو تاکہ چیزیں آگے بڑھیں انکار کر دیا صاحب نے میں شک کی طرح اور الفاظ کیا ہوتا ہے الفاظ کیا ہوتا تھا الفاظ کیا ہوتے تھے الفاظ ہوتے تھے کہ جناب یہ سلسلہ کہ تم الوی الوی یا عارف یا صرف الوی الوی تمہیں کیا پتا یہ پریزیڈنٹ کو وہ اس طرح کے الفاظ سے پکارتا تھا جب وہ وزیراعظم تھا تب بھی اب تو وہ وزیراعظم نہیں تب بھی وہ پریزیڈنٹ کو الوی کے نام سے کہتا ہے اس نے کہا الوی تم کیا بات کرتے ہو میں ان کے ساتھ بیٹھوں الٹا کہا کہ یہ مجھ سے معافی مانگے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے میری حکومت گرائی باجوا کے ساتھ مل کر یہ مجھ سے معافی مانگے باجوا مجھ سے معافی مانگے یہ کرے وہ کرے آپ یہ تکبر دیکھ لیں یہ گرور دیکھ لیں اس ذہن کے اندر ایک خناس ہوتا ہے نا اس کو دیکھ لیں ابھی تک وہ کس طرح کے دنیا میں رہ رہا ہے اور عارف حرفی کو اچھی خاصی سنا دی کہ تم ان کے ٹوٹو تم بجائے میری پارٹی کے میرا ساتھ دینے کہ تم ان کا ساتھ دے رہی ہو مجھے چھوڑ دے فہد چودری نے چھوڑ دیا اسد عمر نے چھوڑ دیا فلانے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ جاؤ وہ سنتا رہا میں نے تو آپ سے ریکویسٹ کی کہ جو ہم کر بیٹھے ہیں یا جو آپ کی جباد کر بیٹھی ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکوں میں تو آپ کو ایک رستہ دکھا رہا ہوں میں تو آپ کو ایک رستہ دکھا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کون سا راستہ ہے ان لوگوں نے میری حکومت گرائی پی ڈی ایم کو مسلط کیا انتخابات انہوں نے انہیں دیئے یہ رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں میرے ساتھ دوکہ کیا یہ الزامات پریزیڈن نے پھر کہا کہ جناب ان ساری چیزوں کو بھول جائیے آگے بڑھئے اور چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں آپ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں آپ بڑی بڑے پن کا اکل کا شعور کا مظاہرہ کریں لیکن اکل ہو تو تابعہ نا اکل کا تو تقاضہ اکل کا تو اندازہ بلکہ اس بات سے لگا لیں وہ جو رپورٹ ہے کادر پٹیل کی ابھی تک تو وہ سچی ہے نا جی ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ دماغ تو کام ہی نہیں کرتا باوف ہے محصوف جب بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کون سے دنیا میں ہوتے ہیں وہ ایسا رنگ چڑھایا وہ ہے بشرا بی بی نے موقعوں کا اور جنوں کا یہ میں روز بات اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ باتیں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم نظر انداز کریں تو وہ تو دماغ تو ابھی تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ طاقت ہے عوام میرے ساتھ ہیں کہتے جی چلے جائیں جس نے بھی جانا ہے میں نہیں میں پارٹی بنا لوں گا اور یہ کروں گا اور الیکشن لڑیں گا اور میں جیتوں گا وہ بھی تک اندازہ لگا گے بیٹھا وہ آپ اندازہ کریں جبکہ جو حالیہ سروے آیا ایپسوس کا ایپسوس کوئک ایک غیر سرکاری تنظیم ہے سروے کرتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر اس میں سے اس سروے کے مطابق ہر دس میں سے اور افواج پاکستان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا وطن سے اپنی وفاداری کے عظم کا عیادہ کیا اور ان ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا جو نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ جو کچھ نو مئی کو ہوا یہ اچانک نہیں تھا یہ تیہ شدہ منصوبہ بندی کا حصہ تھا اور اس میں عمران خان اور کمپنی سارے کے سارے جو تھے وہ شامل تھے اور ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے یہ سروے ہے رپورٹ ہے بقاعدہ آپ ان کی ویب شائٹ پہ چلے جائیں ان کے پیج پہ چلے جائیں آپ کو یہ مل جائے گی یہ میرے کہنے پہ یا آپ کے کہنے پہ تو نہیں ہوئی وہ تو یہ بات خان صاحب کو اگر ان کا دماغ کام کرتا ہے تو اپنے دماغ میں بٹھانی چاہیے اور مصوف دیکھیں ابھی بھی کہتے ہیں تکبر اور اشتہال انگیزی پھلانے میں کتنے ماہر ہیں کہتے ہیں ابھی بھی مجھے پکڑا گیا تو لوگ پھر نکلیں میں آخری قطرے تک قربانی دوں گا کیا قربانی دوں گے کارکونوں کو آگے کیا وہاں خود پیچھے بنکر میں چھپ کر بیٹھے ہوئے کہ کارکون گرفتاریاں دیں اب نہیں دیتا اسی وجہ تو تمہیں چھوڑ کے چلے گئے اگر تم وفادار ہوتے تم ایک مرتبہ ایک دن کے لیے جیل گئے وہ تو ہفتے دو ہفتے تک تینوں تین افتوں تک جلو میں رہنے کے بعد وہ تمہاری پارٹی چھوڑ کے پتا ان کو چاہے گا بھئی ہم اس کے لیے کیوں کھڑے ہوں اب لیڈر ہوتا ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اور یہ جو ہے یہ خان صاحب جو ہیں یہ پیچھے سے نکل جاتے ہیں چار بھائی کے نیچے چلے جاتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں ایسا تو لیڈر نہیں ہوتا لوگوں کو بھی سمجھ آگئی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں رضانہ کے بنیاد کے اوپر اور ابھی بھی کہہ رہا جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عوامی مسائل حال ہوں گے یعنی کہ وہ فوج کو رکاور سمجھتا ہے فوج کو وہ رکاور سمجھتا ہے عوامی مسائل کے حل میں جبکہ اس ملک کے مسائل کے حل کرنے میں سب سے زیادہ رول فوج نے ادا کیا معاشی مسائل آپ کے دفاع کے مسائل آپ کے سیکیورٹی کے مسائل آپ کے فارنافس کے مسائل جب بھی ضرورت پڑی فوج نے کیا کردار ادانے کیا پھر بھی آپ فوج کو برا پلا کہتے ہیں کیونکہ آپ اس عالمی ایجنڈے کا حصہ ہیں جس کا مقصد ہے فوج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو اکنامیکلی کمزور کرنا آپ اس ایجنڈے کا حصہ ہیں اور پروان چڑھانا چاہتے ہیں آپ اس ایجنڈے اسی وجہ سے مسلسل آپ فوج کے اوپر دشنام ترازی کر رہے ہیں الزامات بے بنیاد الزامات کا اس سے حاصل حصول کچھ نہیں ہونا جسی وجہ سے عارف علوی نے کوشش کی اب وہ بھی پیچھے اٹ گیا ہے وہ کہتا ٹھیک ہے جی اگر آپ نے یہ کرنا تو پھر میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لئے جو آئین اور قانون کے مطابق ایجنڈے پریزیڈنٹ میرا کردار ہے وہ میں ادا کروں گا اب تو ان کے ساتھ وہ سنا گا کوئی دعا سلام بھی جو پہلے رابطے شابتے ہو جاتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ پاکستان زندہ بات